سامینِ گرامی نامعلوم سے معلوم تک میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے زیلی شعبے سرمہِ مفت نظر میں آج میں نے جس شائر کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں شکیب جلالی عجیب حساس فنکار تھا صرف بتیس سال کی عمر میں سرگودہ کے قریب ایک ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی اس کی وجہ آج تک ماہرین نفسیات کو سمجھ میں نہیں آسکی ان کی متفقر آئے یہ ہے کہ اسے ان ایکسپلینڈ سیکلوجیکل ڈیزیز کہا جا سکتا ہے اور اس کے تانے بانے شکیب جلالی کے ماضی سے جا کر ملتے ہیں شکیب جلالی ابھی دس سال کا بچہ تھا کہ اس کی والدہ سڑک کے ایک حادثے میں انتقال کر گئی اور باپ اس غم میں پاگل ہو گیا اور چند سال کے بعد ہی غموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا یہ یتیم اور بے آسرہ بچہ جس نے ابھی زندگی کی صرف دس بہارے دیکھی تھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ پہلے راولپنڈی پھر لاہور اور اس کے بعد سرگودہ منتقل ہو گیا اس کی پیدائش کا سال 1934 عیسوی ہے اور غموں سے نڈھال اس شخص نے 1966 میں صرف 32 سال کی عمر میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا شائری میں اس کا لہجہ بالکل منفرد ہے اور اس کے بعد میں آنے والے جدید شائروں کے کلام میں اس کے لہجے کی چھاپ موجود ہے اس نے اپنے بارے میں کتنی سچی بات کہی تھی شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے آئیے اب میں شکیب کے چند منتخب اشار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں آنکھوں کو اب نہ ڈھاپ مجھے ڈوپتے بھی دیکھ ایک اور غزل کے کچھ شیر دیکھیں آکے پتھر تو میرے سہن میں دوچار گرے جتنے اس پیڑ میں پھل تھے پسے دیوار گرے اور مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے کیا کہوں دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے اور آخر میں اس کا ایک انتہائی خوبصورت اور رومنٹک شیر سنیئے کہ پہلے تو میری یاد سے آئی ہیا انہیں پھر آئینے میں چوم لیا اپنے آپ کو تو میرے عزیز دوستو یہ تھا شکیب جلالی کا تعرف اور ان کے منتخب اشار اور اگلی قسط میں انشاءاللہ کسی اور فنکار کے تعرف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا چلتے چلتے پھر یاد دہانی کرا دوں کہ میرے چینل نامعلوم سے معلوم تک کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک اس کی ساری قسطیں پہنچتی رہیں اور کمنٹس باکس میں اپنی آرہ سے مجھے متعلق کرتے رہیے آپ کا بہت بہت شکریہ